پھر دوسری بات جو ظلم ہے نا آپ کو مفت سستے میں بجلی بھی مل سکتی ہے آئل بھی مل سکتا ہے گیس بھی مل سکتی ہے مل کیوں نہیں رہے ایران نے آپ کو آفر کیا زرداری طور میں ایران کے ساتھ معایدہ ہو گیا کہ سستی گیس لائی جائے معایدہ ہو گیا معایدہ کامیاب ہو گیا انہوں نے سستی گیس کے لیے پائپ لائن بچھا دی پاکستان کے بارڈر تک ہم بچھانے لگے ان کے ابا جی کی کال آگی امریکہ سے حکمرانوں کی کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے ہم آپ پر سینکشنز لگا دیں گے اپنے والد محترم کو رازی کرنے کے لیے ہمارے حکمرانوں نے اس پروجیکٹ کو وہیں پہ چھوڑ دیا اور عوام پہ تین چار گناہ مہنگی گیس کا جو ہے وہ بوجھ ڈال دیا اب مجھے یہ بتائیں میری عوام بھوکی ننگی پیاسی مر رہی ہے مجھے میری حکومت آتی ہے تو میں تو ایران اگر پچاس روپے میں تیل دے گا تو میں وہ بھی خریدوں گا اگوان سانسی روپے میں دے گا تو میں وہ بھی خریدوں گا کوئی سینکشن لگاتے تو لگائے علو کا پٹھا اس کے گربان سے پکڑیں گے کہ who the hell you are to decide the future of پاکستان یہ میری عوام میں یہ پچیس کروڑ عوام کا ملک ہے دنیا کے چھٹی بڑے ایک جو ہے وہ عوامی طاقت والا ملک ہے مسلمانوں کا واحد ایکٹ بھی قوت رکھنے والا ملک ہے ہم اپنی importance کو سمجھ نہیں پا رہے اسی وجہ سے آپ کا پڑوسی چاند پہ پہنچ گیا اور آپ زمین کے اندر دھنسے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی حیثیت کو نہیں سمجھ رہے کیوں نہیں سمجھ رہے یہ چیزیں کیوں مہنگی ہو رہی ہیں کیونکہ آپ کے حکمران کو اس کے غرض ہی نہیں ہے کہ مہنگائی تو آپ پہ ہو رہی ہے نا وہ تو دفع ہو گیا اپنی حکومت کرنے کے بعد باہر اب کیوں قوم کی فکر رہی ہے قوم کی فکر اس لیے نہیں ہے بہن کہ آپ کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے بچے باہر ہیں سب کے سویس اکاؤنٹس باہر ہیں بینک اکاؤنٹس باہر ہیں حکمرانی کرنے ہر پانچ سال بعد یہ لوگ کے پٹھے ہمارے اوپر آتے ہیں پانچ سال حکمرانی کریں گے اور فونج کے بھوک پالش کریں گے اور جب آپوزیشن میں جائیں گے تو ریاست کو بلیک مل کریں گے اس طریقے سے ہماری ریاست کو یہ انہوں نے یہ جتنے بھی چابی والے کھلونے ہیں کچھ ویدن پاکستان ہے کچھ آؤٹ سائٹ پاکستان ہے ریاست کو بلیک مل کر رہے ہیں عوام پہ بوز ڈال رہے ہیں عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہمارا دکھ ہی ہے کہ این پی نے پی ایم ایل این نے ایم کی ایم نے اور آپ کا پی بلس پارٹی نے احتجاج کی کال دے دی بجڈی کے بینوں کے خلاف ہم پوچھتے ہیں کہ بابا ہم تو آپ کے خلاف نکلے تھے آپ کس کے خلاف نکلے یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ بڑے مذہبی بات ہے کل جمعیت علماء اسلام نے بھی احتجاج کر دیا شیری رحمان نے بھی اعلان کر دیا ہم احتجاج کریں گے کس کے خلاف احتجاج کریں مولانا فضل رحمان صاحب سولہ مہینے آپ کی حکومت تھی شیری رحمان باجی آپ کی حکومت تھی سولہ مہینے آپ نے ابھی تک کیا 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 چند چاڑے ہیں مرنا میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کہ نو سو چوے کھا کے بلی حج کو چلی اور یہ یہ پچھلی حکومت نے کیا آپ سارے عمرے پر چلے گئے ہیں عوام کا پیسہ لوٹ کے آپ مجھے یہ بتائیں نا ان کو تو پروٹوکولز بھی سب کچھ مل گئے ان کے بچوں کو وزارتے بھی سب کچھ مل گیا عوام کو کیا ملا میاں صاحب فرماتے تھے وزیر آزم شہباز شریف کہ ہم اپنے کپڑے بیچ کے عوام کی اوپر ٹیکس کا بہنچ ختم کریں گے ہمارے عوام کے کپڑے بیچ چکے چمڑی بچ گئے اب کہتے ہیں میاں جدو آئے گا تو لگ پتہ جائے گا اب بڑے میاں صاحب آئیں گے وہ چمڑی بھی اتار کے لے جائیں گے اب عوام کو سمجھنا چاہیے کہ بریانیوں کی پلیٹوں پر ہم پکنا چھوڑ رہے ہیں دو چار خمبے آپ کے گاؤں میں آ کے لگا دیئے جاتے ہیں آخری دو مہینوں میں الیکشن سے پہلے چھوٹی موٹی گلیاں پکی کرا دی جاتی ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ووٹ دے دو بھئی یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے کسی ایم اے کے باپ کے ٹیکس کا پیسہ نہیں ہے یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو اس پہ لگ رہا تو اس پہ احسان مند ان کا نہ ہو ان کا حق بنتا تھا اور انہوں نے آپ کا حق چھین گئے ان سے پوچھیں کہ آپ بھی دو دو لاکھ تنخواہ اس ملک کی اشرافیہ کی عرب و روپے کا احساس آپ کے پاس کہاں سے آ گیا یہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ آفٹر دیر ریٹائرمنٹ دیشوڈ نوٹ بی الاؤوٹو لیف پاکستان جیوٹیچری سے لے کے فورسز تک فورسز سے لے کے بیروکریٹس تک بیروکریٹس سے لے کے پارلیمنٹیریانز تک کسی کو ملک چھوڑنے کی اجازت ریٹائرمنٹ یا ٹینئور کمپلیٹ کرنے کے دو سال بات تک نہیں ہونی چاہیے ان کے حساسے چک کیے جائیں ان کے بیگمات ان کے بچوں ان کے فرنٹ مین کے حساسے چک کیے جائیں ان کے کزنز کے حساسے چک کیے جائیں کہ کہاں سے آپ کے پاس سازہ رہا ہے جب تک عوام سوال نہیں پوچھے گی گریبان نہیں پکڑے گی ان کو نکیل نہیں ڈالے گی پاکستان کبھی ترقی نہیں کرتا جیہا لگتا ہے اب عوام پاکستانی عوام کو شعور آ چکا ہے عمران خان نے اس پر اپنا کوئی کتار ادا کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ضرور اس بیس میں شعور آ جاتا لیکن کمی اس لیے کہ اس نے غلط فیصلہ کیا تھا جانگیترین کو ساتھ لے کے پرویز خٹک کو ساتھ لے کے علیم خان کو ساتھ لے کے چودری صاحبان کو ساتھ لے کے جب یہ ان پر اوکھا سوکھا وقت آیا تو جو نتھو تھا وہ نتھو کی پارٹی میں واپس چلا گیا جو پتھو تھا وہ پتھو کی پارٹی میں واپس چلا گیا جو گامہ تھا وہ گامہ کی پارٹی میں واپس چلا گیا اور جو گزیٹہ تھا اس نے اپنی پارٹی بنا دی یہ نتھو پتھو گامے گزیٹے جو ہیں نا ان کے بغیر سیاست کرنی ہے تو آپ کامیاب ہیں PTI was a failed project اپنا انہوں نے پوری کوشش کی لیکن وہ دیو پیل اب انشاءاللہ عوام کی امنگوں پر پورا اتفلے کی پوری کوشش کریں گے پاکستان نظریادی فارٹی کے نوجوان اور ہر حد تک جائیں گے ہائی کورٹ سے صاف نہ ملا فوری تو سپریم کورٹ کا رکھ کریں گے وہاں سے نہ ملا تو پھر پاکستان کی سڑ کو دماتا مست کے لندر ہوگا انشاءاللہ ایک ڈیٹ سال تک نہیں ہوگا میں کہتا ہوں آپ دو سال بے شک نہ کرائیں کیر ٹیکر گورمنٹ کو اختیارات دیں اور ان کو پوری طور پر آپ فیسلیٹیٹ کریں اور ملک کی معیشت کو بہتر کرنے میں تاکہ کیر ٹیکر گورمنٹ اپنا قلیدی کردار ادا کریں ایک خوشائن چیز یہ ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کیر ٹیکر گورمنٹ اور بیروکریسی ایک پیچ پہ اگر یہ ایک پیچ پہ ہوں گے تو شاید ریاست آپ کی بہتر طریقے سے چل سکتی ہے میں ان سب سے ریکو کرتا ہوں کہ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے میں قلیدی کردار ادا کریں بہت شکریشن تینکیو